موسیقی 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 کی ٹھیک ہے he was looking into my car as if میں اس کی ماں یا بہنوں او بھائی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیے ہم الینز نہیں ہیں ہم بھی ویسے ہی ہیں آپ کے گھر کی عورتوں کے جیسے ہماری مجبوری ہے کام کرنا تو آپ ہمیں سپورٹ کریں ماں بہنوں کی طرح سمجھیں اور اہی بات خان حکومت کی تو خان صاحب میں نے ملٹی پل چینلز پر یہ بات کی ہے ٹھیک ہے مجھے اس کا جواب آپ سے چاہیے ہے آپ سے ہی چاہیے ہے کہ جب آپ کو دھرنوں کی ضرورت تھی جب آپ کو عوام کی ضرورت تھی تو ہم رات کے دو دو وجہ آپ کے لئے دھرنے دیتے تھے آپ کے دھرنوں میں موجود تھے اور آپ پرائیم منسٹر ہماری وجہ سے بنے آج آپ کہاں پہ ہیں مجھے اس بات کا جواب دیجئے جب عورتوں کو آپ کے دھرنے ہمارے دھرنے میں آپ کی ضرورت ہے تو آپ نے ایک عوام سے خطاب بھی نہیں کیا آپ کے پاس اتنے بھی آثورٹی شاید نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ان کو بتائیں صرف ایک میسج آپ کی تو آواز کا ایک میسج سے امریک اور آپ انڈیا کو ہلا دیتے ہیں تو آپ اپنے پاکستان کے مردوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایک مرد ہے مجھے ان سب چیزوں کا جواب ضرور چاہیے اور میرے ساتھ جہاں پہ جتنے عورتیں سب کو چاہیے چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ سرعام فانسی دی جائے دیکھیں جی پبلیکلی ہینک کریں گے اس کو پبلیکلی ہینک کریں گے ساتھ دن کے لئے کریں گے زیاء الحق کے زمانے میں ایک بندے کو ہینک کیا گیا تھا دس سال تک کوئی ریپ کیس نہیں آیا تھا عمران خان کی حکومت میں آٹھ مہینے میں اکیس سو ریپ کیس آ چکے ہیں مطلب نو مرد پر ڈے وہ اپنی اپنی درینگی کا نشانہ بنا رہے ہیں کبھی کسی معصوم بچی کو کبھی کسی بچے کو پچھلے درینگی کسی عورت کو اتنا فرسٹریشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ اینیمالز کو کیٹس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا شرمناک بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب زینب کا واقعہ ہوا تھا تب ہی اگر ہم ایک آدے کو لٹکا دیتے ہیں پبلکلی ہینک کرنا چاہیے تھا سعودی عرب میں وہ آپ نے دیکھا کرین پہ تین دن تک وہ لوگ ہینک رہے کرین پہ تین دن تک وہ لوگ ہینک رہے اور آپ وہاں پہ دیکھیں کرائیم ریٹ کیا ہے اور کرائیم تو ایک بہت چھوٹا ورڈ ہے جس کے ساتھ یہ جو چیز ہو گئی ہے نا یہ آپ پوچھیں اس عورت سے اس کے بچوں سے اس کی فیملی سے یہ انتہائی یہ یہ ریاست مدینہ ہے پلیز میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم صرف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ایم اے نے اس کو ایم پی اس کو جس پی ایم کو ہم نے سیلیکٹ کر کے بٹھایا ہے ہم ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے پہ پولٹیکس مت کریں اس کو پبلکلی ہینک کریں تاکہ ہمیں بھی اس گھر کو بھی کچھ سکون ملے ہمیں بھی اپنی بچیوں کو کوئی سکون ملے کہ ہمارا معاشرہ اس قابل ہے کہ ہم اس میں موف کر سکتے ہیں اس کو پبلکلی ہینک کریں مدینہ کی مثالیں نہ دیں خدا کے لیے مدینہ مدینہ کی بات کرتے ہیں اتنی سیار سارے اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ عورتیں زیور پین کے آرام سے باہر ڈکریوی ہوتی ہیں کیا ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے یہ صرف پاکستانی ریاست مدینہ ہے جس میں عورت کی عزت ہی نہیں ہے کون سی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں کون سی ریاست مدینہ ہے یہ تو برکے والی کو نہیں چھوڑتے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ ایک عورت جو پوری جیول میں لپ ٹی وی ہو میک اپ میں ہو اگر وہ یمن سے اجار جائے تو اس کو اتنی پروٹیکشن ہو کہ اس کو کوئی مرد کی حمد نہ ہو کہ وہ ہاتھ لگائے چلے وہ چیز ہے تو نبیوں پیغمبروں کی تھی پلیز ہم نے جن نمائندوں کو سیلیکٹ کر کے الیکٹ کر کے اسیمبلی میں بٹھایا ہے ان سے کہیں کہ یہ رول پاس کر دیں کٹھا کریں دو دن میں ایک اجلاس کریں اس کو اس کو امپلیمنٹ کریں اس کو پبلکلی ہینگ کریں اور یا پھر یہ کہیں کہ یا پھر یہ کہیں کہ صرف ووٹ کے لیے مدینہ کا نام لیا گیا تھا اور کچھ نہیں تھا اچھا اگر اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا اور دوبارہ اس کو پبلکلی ہینگ نہیں کیا جاتا تو کیا آپ لوگ کیا آگے لائے عمل کیا ہوگا کیا کریں گے دوبارہ مجھے میری تو یہ خواہش ہے کہ ہم سب باہر نکل آئیں کیونکہ یہ ایک ہمارا رائٹ ہے اور ہماری بچیاں ہمارے بچے کوئی بھی سیف نہیں ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب لوگ پھر ایک پھر جس طرح عمران خان صاحب نکالتے تھے نا یا جیم کرتے تھے یا کنٹینر پھر ہم وہ کریں گے سب بلکل مدینہ بنائی تھی وہ جھوٹے لوگ نہیں تھے یہ پورے کہ پورے سب لوگ جھوٹے ہیں ساری یہ وزیراعظم انسل لے کے نیچے تک سب جھوٹے ہیں سی سی پیو کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا سی سی پیو نے بیان دیا اس کے بارے میں کیا گئے انتہائی شیمفل انتہائی شیمفل آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کہنی چاہیے اپنے گھر پر اپنی فیملی پر لاکے کہ میں جاب کرنا چھوڑ دوں میرے گھر وہ پیسے بھیجیں گے میرے بجلی کے بل میری یوٹیلیٹیز وہ پوری کرے گا عمر شیف اور پھر اس کے بعد ہمارے پولیٹیشنز کا اس کو پروٹیکٹ کرنا کہ ہم اس کی کیا ایکسپلینیشن لیں اسے کیا کہہ دیئے ان کو ان کی شرم ان کی غیرت سب ختم ہو گئی ہے خدا کے لیے ان سے کہیں اللہ سے بھی ڈریں اور یہ ریاستہ مدینہ کے نام پہ جو دھوکے سے لوگوں کے ووٹ لیے نا اس پہ کچھ کام کر لیں اور میرے خیال میں ابھی تک کسی کے خلاف انہوں نے کوئی ایکشن لے لیا عمران خان نے جو بھی کرپشن کا کوئی کیس یہاں پہ آتا ہے کوئی اگر کوئی بزدار کے خلاف ہے تو کچھ نہیں سی سی پیو ان کیا ہے تو ان کو کچھ نہیں تو یعنی کہ کوئی ایکشن لینا ہی نہیں ہے کہ تو فائدہ کیا ہے پھر پھر مثال ہی نہ دیں پھر کچھ نہ کریں ہم پھر سمجھ جائیں گے کہ جھوٹی ریاست ہے جھوٹا ہے سب کچھ ہے ہم سمجھ جائیں گے ہم لوگوں نے سمجھنا کیا ہے کہ ہمیں پتا چل گیا آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا ان خواتین سے بھی کیا کہ جی اگر کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا تو بھائی میری آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ اپنے گھر میں ساری ماں بہنوں کو تالے لگا کے سنگلیاں بان کے آپ لوگ رکھ لیجئے ٹھیک ہے خود باہر سے کمائیے نہ انہوں نے آپ کے بل پیر کرنے ہے انہوں نے ہر چیز میں آ کے اپنی منمانی کیے مجھے صرف اس بات کا جواب دیجئے کہ جب آپ کو ووٹ چاہیے تھا تو آپ دھرنے دلاتے تھے عورتوں کو پروٹیکشن دیتے تھے اب آپ کہاں پہ ہیں ہمیں اب آپ ہمارے دھرنے میں آئیں یہ کون سے آپ حکومت کر رہے ہیں اب سی سی پیو صاحب کی بات کرتے ہیں سی سی پیو صاحب میں نے پہلے بھی بولا میری ابھی بھی آپ سے یہ عرض ہے اپنی گھر کی خواتین کو اپنے گارٹ کے بغیر سڑکوں پر لے کر آئیے میں حاضر ہوں میرے ساتھ ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے آفس میں حریرہ سوتی ہیں ان کے گھر میں ان کو کیسے ریپ کیا جاتا ہے ان کو بزار میں کیسے ریپ کیا جاتا ہے ان کو بزار میں کیسے حریرہ سکولز میں سیف نہیں ہے بچی ڈائپر والی بچی سیف نہیں ہے بلی سیف نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ تو سمجھ آنی رہی ہے تو آپ لوگ اس کو جو کریں گے اور بات آتی کپڑوں پہ او بھائی آپ لوگ ان تو برکے والی کو بھی نہیں چھوڑا اپنی خواتین کو پلیز سڑکو پھلے کر آئیں اس مائنڈ سیٹ کو ختم کریں پلیز کیونکہ تو جانور بھی میرے خیال میں ان کو تحفظ نہیں ہے محفوظ نہیں ہے تو خدارہ اس مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو نہ کچھ کریں ورنہ یہاں پہ یا کچھ ان کے لیے سزا جب تک نہیں ہوگی ان کا کچھ نہیں ہونے والا تو خدارہ پلیز میری ہمیں ہماری ریکویسٹ ہے آگے پہنچائیں اچھا آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں کیا مطالبہ ہے آپ کا میں بس اپنی حکومت سے اپنی گورنمنٹ سے ایک چیز پوچھا چاہتی ہوں کہ نائنٹین فوری سیون میں جب ہم سب کو ازادی ملی تھی تو وہ ازادی صرف کیا مردوں کے لیے تھی جب جتنی خواتین جتنے ہماری باجیوں ہماری دادیوں ہماری پر دادیوں کا ریپ ہوا تھا ان میں ہماری ازادی کا کوئی حصہ ابھی بھی نہیں ہے آج today it's 2020 do we still not get to feel کہ we want to feel safe in our own country i don't feel safe in my own country اور میں بس یہ چاہتی ہوں ہماری کچھ دو ہماری بہت چھوہم لوگوں کو اتنا کچھ نہیں مانگ رہے ہماری دو چاہتے ہیں ان میں سے ایک demand یہ ہے کہ ccpo ccpo صاحب جو ہیں وہ ریزائنگ کرے وہ so step back i want him to step back and i want him to reflect on his own decisions and the fact whatever he has said to that poor woman who is actually being blamed as a victim i want him to think about what he has said and i want him to reflect on those decisions اچھے اگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ccpo resign نہیں کرتے تو آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں ہم لوگ عوام ہیں اور عوام کا بہت بڑا آپ سمجھیں رول ہے اور آج تو بہت چھوٹا پروٹیسٹ ہے لیکن اسی طرح سے اور پروٹیسٹ ہوں گے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ ایک رسپونسبل گورنمنٹ ہے and we have high expectations from them so we're really hoping that they will take immediate action and they will make him either resign or they should terminate him immediately اس کے علاوہ جو ریپس ہیں وہ جیسے ہی پکڑے جاتے ہیں یا نہیں پکڑے گئے جو بھی situation ہے they should be hanged in public this is a lesson which should be you know a message sent across پہلے بھی ایسا ہوا کہ جب زینب کیس آیا اور اس کو publicly hang کرنے کی بات کی گئی تو جو human rights والے ہیں وہ آگے انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ انسان ہے آپ اس کو اس طرح hang نہیں کر سکتے تو اگر دوبارہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ action لے بھی لیتی ہے publicly hang کیا جائے گا دوبارہ human rights والے آ جاتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے دیکھیں اگر گورنمنٹ سٹرونگ ہے ہر چیز کے اوپر تو گورنمنٹ اتنے سٹرونگ سٹیپس لے ہی رہی ہے انٹرنیشنل ہی دنیا کو چیلنج کر رہی ہے تو کیا یہ human rights والوں کو چیلنج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ ایک لیسن لرنڈ ہونا چاہیے آگے جتنے بھی اور لوگ ہیں جن کے دماغ میں خونس بڑا ہوئے ان کے لیے ایک میسیج ہونا چاہیے آپ کچھ کہنا چاہیے گی سارے معاملے بے ایک سال تک لوگ دریں گے دو سال تک دریں گے پھر یہ ہوگا جیسے زینب کیس کا ہوا اس کا لانگ ترم سلوشن ہے ایڈوکیشن ہماری فیملی میں ایڈوکیشن بچوں کی ایڈوکیشن بھائیوں کی ایڈوکیشن اور پھر سسائیٹی میں بھی نظر آئے گا ایڈوکیشن کی آپ نے بات کی تو آپ کو نہیں لگتا کہ جساں سی 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 پیو نے بھی کہا کہ لڑکیوں کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے ہم ایڈوکیشن ہی غلط جینڈر کو دے رہے ہیں ہم اپنے لڑکوں کو کیوں نہیں سمجھاتے مجھے لگتا ہے کہ اگر لڑکے گھر سے نہیں لکھیں گے تو آدھی پرابلم وہیں سولو ہو جائے گی اگر لڑکے گھر سے نہیں لکھیں گے یعنی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم سمجھا ہی جو ہے لڑکیوں کو سمجھا رہے ہیں الاگر میں اپنے لڑکوں کو سمجھانا چاہیے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کیا پبلکی ہینگ کرنا ہی اس کا سلوشن ہے آم آئی ڈونٹ ٹھنگ سو میرے خیال سے کیونکہ کیونکہ ہینگنگ جو ہوتی ہے اس کے لئے جو کیسز ہوتے ہیں وہ یوزیلی جو ہے وہ اتنے فردر پرسو نہیں کیے جاتے جس کے لئے سے لوگ سوچتے ہیں کہ کیونکہ پبلک ہینگنگ یوزیلی ہوتی بھی نہیں ہے تو لوگ یہ کرائیم کرنے میں آگے جاتے رہتے ہیں کرتے ہوتا رہتا ہے یہ کرائیم کیونکہ لوگوں کو لگتے کہ پبلک ہینگنگ ہوگی ہی نہیں تو کوئی ایسا وہ ہونا چاہیے اس کا پنشمنٹ کہ لوگوں کو ہوگے نہیں یہ تو ہو رہی ہے ہمارے سامنے روز ہو رہے جیسے چوری کے اوپر ہاتھ کاتے جاتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے یہ باہر کے ملکوں میں تو پاکستان ابھی اسی کوئی ایسی پنشمنٹ ہونی چاہیے جو لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم یہ کریں گے تو ہوگا اس کا ہمیں کتنے عرصے سے پتہ چل رہے کہ ہاں پبلک ہینگنگ ہوگی لیکن ہم نے ہوتی کوئی دیکھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہے کہ پاکستان اس اس پر آ چکا ہے کہ ہمیں اپنی بیسک رائٹس اپنی پروٹیکشن اپنی سیفٹی کے لئے سڑکوں پر آکے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں اس گورنمنٹ نے جنہوں نے ہمیں اتنے وعدے کر کے ہم سے ووٹس لیے اس کے اگینس ہمیں کیا مل رہے ہیں ہم بس سڑکوں پر آکے منتیں کر رہے ہیں ہمیں اپنے رائٹس کے لئے لڑنا پڑے ہیں اور اس پر بھی ہمیں آگے سے بولا جاتے گی سڑکوں پر آ رہے ہیں تو ہمیں ایسے ہار پر لا ہی کیوں رہے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنا پڑے ہیں تی سی پیو کے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایکشن ہونا چاہیے اور ابھی تک کیوں ایکشن نہیں لیا گیا دیکھیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اب تک اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا کیونکہ ایک بندہ ہے ایک بیٹھا ہوا ہے آفس کے اندر آفسر ہے اور وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو وکٹم ہے اسے رات کو نہیں نکلنا چاہیے تھا یہ کوئی بات ہے کرنے والی اس کو امیڈیٹلی ریموو کرنا چاہیے ادھر ہمارے جو ہیں اسد عمر جو ہمارے فائنانس مینجر وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جناب صاحب اس نے سٹیٹمنٹ غلط دی ہے اس ورہ سے اس ورہ سے اسے ریموو نہیں کر سکتے دیکھیں ایک تو حامید امیر نے اس کے ایک ریپورٹ لیگ کی ہے ایڈونو لیگ کی ہے جو بھی کی ہے اس کے لئے لکھا ہوئے کہ وہ بندہ ہے ویسے ہی کرپٹ ہے ایک کرپٹ ہے اوپر سے ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو ہر کسی کو پتے کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے تو اب اس بندے کو ابھی تک ریموو جو نہیں کیا میری سمیٹ سے باہر ہے اب عام کی رائے آپ نے جانی اور آپ نے جانا کہ پوری قوم دو ہے وہاں جک زبان ہے اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایسے ملزموں کو سرعام پھانسی دی جائے جب تک سرعام پھانسی نہیں دی جائے گی ایسے ملزموں کو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے جب تک ان کو نشانہ عبرت نہیں بنایا جائے گا جب تک ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا اس ملک میں ایسے واقعات ہوتے رہیں گے جب تک ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جب لال لہرائے گا تب ہوشت لانے آئے 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 گا موسیقی